بہرحال گفتگو پنوت کے بعد اور قیام متصل برکو کے مسائل کے بعد آج جو ہے رکو کے موضوع پر شروع ہو رہی ہے رکو کے مسائل پر ہم اس گفتگو میں کو آگے بڑھاتے ہوئے رکو تک پہنچ چکے ہیں دیکھیں رکو ایک بڑی عظیم عبادت ہے اور رکو کی تعریف یہی ہے کہ تعظیم و عدب کی خاطر سر اور کمر کو خم کرنے کو رکو کہا جاتا ہے رکو کے معنی یہی ہیں کہ تعظیم کے لیے اور عدب کی خاطر سر اور کمر کو خم کرنا اس عظیم عبادت کو اصحاب عائمہ اور پیغمبر اسلام علی الخصوص اور عائمہ معصومین علیہ السلام بہت احتمام کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے اصحاب میں اوائیس قرانی کے مطالق میں بات ملتی ہے ان کی سیرت میں کہ وہ قرار دیتے تھے کہ آج کی پوری رات رکو کی رات آج کی پوری رات سجدے کی رات اور طویل ترین رکو اور طویل ترین سجدے انجام دیا کرتے تھے نمازوں میں طویل ترین رکو کرنا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے روحانیت کو بڑھانے کے حوالے سے بھی جتنا رکو طویل ہوگا اس کے فائدے بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے جو آگے چل کر آنے والے دیکھیں قرآن کے اندر رکو کا الگ سے تذکر آیا وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَا الرَّاكِئِينَ نماز قائم کرو اور زکاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی الگ سے قرآن نے رکو کا ذکر کیا اسی طریقے سے حضرت مریم کو قرآن میں حکم آیا اے مریم خدا کے حضور خشو خضور اختیار کرو یا خدا کی اطاعت کرو اور خدا کے حضور سجدہ کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی الگ سے سجدے کے بعد رکو کا بھی تذکرہ ایک عبادت کے طور پر الگ سے بھی کیا گیا اور قرآن میں کتنی ہی جگہوں پہ بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے کہ یا ایوہ اللہ دین آمن اور کعو وزجدو کہ رکو کرو اور سجدہ کرو یعنی اس کا مطلب یہ کہ رکو الگ سے بھی ایک یعنی اس کی بڑی اہمیت قرآن نے دلائی علامت عبرسی نے اپنی کتاب مجموع بیان میں تفسیر مجموع بیان کی پہلے جلد میں یہ بات لکھی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ حجرت کے بعد مدینہ گئے تو اہل مدینہ گروہ در گروہ پیغمبر کے پاس آنے لگے پیغمبر نے اہل مدینہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ایک قبیلہ جو انتہائی متقبر قسم کا قبیلہ تھا انہیں اپنے تقبر میں بڑی شہرت رکھتا تھا بنو سقیف وہ آیا اور اس نے آکے کہا کہ ہم ہرگز بھی خم نہیں ہوں گے نماز نہیں پڑھیں گے ہم خم نہیں ہوں گے ہمارے لئے باعث ننگوار ہے کہ ہم کسی کے سامنے رکو اور سجدہ کریں یہ قبیلہ نے باقید آ کر کہا تو پیغمبر اسلام نے ایک جملہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ لا خیرہ فی دینن لیسا فیہ رکوان و سجودن لیسا فیہ یا فی لکھا ہوا فیہ رکوان و سجودن ایسے دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکو اور سجدہ نہ ہو یعنی الگ سے بھی پیغمبر نے رکو کا تذکرہ کیا الگ سے سجدے کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد خود قرآن نے پیغمبر کے اس جملے کو باقاعدہ انڈوس کیا اس کی تذدیق کی اور باقاعدہ سور مرسلات کی جو اٹالیسویں آیت ہے وہ نازل ہوئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو وہ رکو نہیں کرتے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کے سامنے خم نہیں ہوں گے جھکیں گے نہیں نہ سجدہ کریں گے نہ رکو کریں گے تو الگ سے بھی رکو کی بڑی اہمیت اس انداز سے اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام چھٹے امام سے مروی روایت شیخ صدق نے اپنی کتاب مللہ یحضر الفقی میں نقل کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں کے بغیر نماز باطل ہے اس میں پہلی چیز ہے وضو اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ نماز باطل ہوگی وقت وقت اگر آیا نہ ہو اور اس سے پہلے نماز پڑھ لی جائے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی صبح صبح ہمیں ڈیوٹیز کے اوپر جانا پڑتا ہے دورانے تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ وقت پہلے نماز پڑھ اکثر سنجیدہ قسم کے افراد کوئی سوال پوچھتے دیکھا گئے کہ ہم نماز فجر سے پہلے ہمیں نکلنا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے نماز پڑھ کے چلے جائیں نہیں اب اگر اس دوران ممکن نہیں ہے تو آپ کو بس میں ہی یا ٹرین میں یا کسی بھی جگہ سواری پر بھی آپ کو نماز پڑھنا لیکن وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے اسی طریقہ سے قبلہ اس کے ایک الگ احکام ہیں اگر کسی کو قبلہ صحیح پتا ہے تو آغازستانی تو فرماتے ہیں کہ معمولی سے قبلے میں انحرام بھی جائز نہیں ہاں اگر کسی کو صحیح طور پر قبلہ پتا نہ ہو اور اندازے سے پڑھ لے تو اس کے کچھ مسئلے الگ ہیں تو اوچھا اس کے علاوہ دو چیزیں اور ذکر کی امام نے رکو کیونکہ واجبات ہے رکنی میں سے ہے رکو اور اگر کوئی شخص رکو کو انجام نہ دے تو اس کی نماز باطل اور دو سجدیں مل کر بھی رکن بنتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں ایسی امام نے فرمائی جس کے اندر رکو کا الگ سے تذکر آیا کہ جن کے بغیر نماز باطل ہے جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے اچھا ایک چیز آتی ہے روایات میں بہت زیادہ کہ مکمل رکو کرنا یہ مکمل رکو کیا ہے یعنی پورے آداب اور تمام فقی مسئلے اور اس کی شرائط کے مطابق رکو کرنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے رکو کو کامل طور پر انجام دے یعنی تمام شرائط کے ساتھ تمام آداب کے ساتھ تو اس کی تو وہ وحشت قبر سے محفوظ رہے گا وحشت اس کی قبر میں داخل نہیں ہوگی بحار الانوار کی جو روایت یعنی اس کو خصوصیت کے ساتھ رکو کو بالکل تمانیت اور تمام شرائط اور تمام مستحبات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا عنوان بھی یہ ہے کہ بہترین نماز کیسے پڑھیں تو بہترین نماز میں آداب اور شرائط کا الگ سے خیال کرنا اور پیغمبر نے تو یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا رکو اور سجدہ کامل نہ ہو اس کی نماز بھی باطل ہے رکو اور سجدے کو بھی کامل ہونا چاہیے کامل اچھا جو شخص کامل طور پر رکو اور سجدہ انجام نہ دے ایک مسئلہ یہ ہے روایات میں بھی اس کا تذکر آیا تو دیکھیں اس لحاظ سے بھی کہ وحشت قبر کا مسئلہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ بتائے گئے یعنی قبر کے عذابوں سے بچنے کا طریقہ وحشت قبر سے بچنے کا طریقہ کہ اس کے اندر کامل رکو انسان کرے تو انسان اسی بھی اس وجہ سے تاکہ آپ سوچیں کہ واقعی اس موقع پر ہمیں ان چیزوں کی کتنی ضرورت پیش آئے گی جو ہم اتنے سرسری طریقے سے اپنی عبادت کو انجام دے رہے ہیں رکو کے اندر کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی بس جل گئے اور سیکنڈز کے اندر ہم کھڑے ہو گئے نہ ہم نے اس کے آداب کا خیال کیا نہ اسی مزید شرائط کا خیال کیا بس ایک فارمیلٹی ہے کہ جو پوری کی لیکن اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے کہ اس موقع پر جب انسان واقع اس کا محتاج ہوگا تو اس کو پتا چلے گا ورنہ کیا ہے مستدرک الوسائل میں باقاعدہ ہے کہ نماز میں چوری کرنا کہا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نماز میں بھی کیا چوری ممکن ہے فرمایا ہاں اگر کوئی شخص رکو اور سجدے کو کامل طریقے سے انجام نہ دے صحیح طریقے سے انجام نہ دے تو یہ گویا وہ نماز کے اندر چوری کر رہا ہے اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوا کتنی تیز رفتاری کے ساتھ خاص طور پر بچے نوجوان چونکہ نمازوں میں جن کا بالکل دل نہیں لگتا ہے شاید ایک آتھ سیکنڈ کے لیے رکو میں جاتے ہیں اور فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی اور بہت سارے بڑوں کو بھی یقیناً دیکھا گیا ہے مساجد کے اندر دیکھا گیا ہے پیشیمام سے پہلے ہی ہر وقت کھڑے ہونے کی فکر میں رہتے ہیں رکو سے بھی لوگ تو یہ نماز میں چوری کہلاتی تو کامل طور پر یعنی جب رکو کے اندر انسان پہنچ جائے اور جب جسم اس کا مکمل طور پر ساکن ہو جائے پھر وہ ذکر رکو پڑے اگر جسم ساکن نہ ہو اور آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا یعنی ابھی حالت حرکت میں بس رکو میں پہنچے بھی نہیں ہیں صحیح طور پر کہ آپ نے ذکر کرنا شروع کر دی تو ایک لحاظ سے وہ ذکر غلط ہو جائے گا اور اس ذکر کی تقرار کرنا پڑے گی یعنی آپ کو وہ ذکر رکو دوبارہ پڑنا ہے جو حالت حرکت میں آپ نے پڑھا ہے جب تک کہ جسم آپ کا ساکن نہیں ہوا تھا اسی طرح سے اگر ذکر رکو مکمل کر کے ہونے کے بعد یعنی ذکر رکو مکمل کر کے رکو سے کھڑے ہوں یہ بہت اس کے اندر اہمیت ہے کہ اس سے پہلے نہیں کھڑے ہو سکتے جب تک ذکر رکو مکمل نہ ہو جائے اگر آپ ذکر رکو مکمل ہونے سے پہلے ابھی سبحان رب العظیم ابھی پورا ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ فوراں کھڑے ہونے کی فکر میں ہو گئی اور جسم کو حرکت دینی شروع کر دی تو یہ بھی صحیح نہیں بلکہ اگر ایسا کیا کہ رکو کا واجب ذکر پڑھنے کے دوران اگر آپ کھڑے ہوئے تو اس میں دو مسئلے ہوتے ہیں یا تو آپ نے جان بوچ کیسا کیا یا آپ نے بھولے سے ایسا کیا جان بوچ کر حالتی حرکت میں واجب ذکر پڑھتے ہوئے اگر آپ کھڑی ہوئی ہیں تو آپ کی نماز باطی ہے دوبارہ آپ رکو بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ واجبیں رکنی ہیں اس کی زیادتی بھی نماز کو باطل کرتی ہے ہاں البتہ اگر بھولے سے ہو جائے بے خیالی میں ہو جائے جلد بازی کی وجہ سے دھیان نہیں رہا آپ کا اور آپ واجب ابھی ذکر ختم نہیں ہوا تھا اور کھڑی ہو گئے تو نماز کو صحیح سمجھا گئے لیکن جو ساری زندگی ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ اس کو تو نہیں کہا جائے گا کہ ساری زندگی بھولتے ہی آ رہے ہیں اس مسئلے کو تو یہ اس کو پریکٹس نہیں بنانا چاہیے یعنی بالکل آج سے بالکل تمانیت اور اتمنان کے ساتھ جب جسم ساکن ہو جائے اسی وقت رکو کا ذکر پڑھنا شروع کریں اور اس کے بعد رکو کا ذکر جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک کھڑے ہونے کی فکر نہ کریں پھر اس کے بعد بازقات یہ ہوتا ہے کہ رکو میں آپ ہیں کوئی شخص آیا آپ کو دھکا دے دیا اس نے بچہ آیا وہ آ کر ٹکرا گیا آپ سے کہ آپ کی حالت حرکت میں آپ نے ذکر رکو پڑھ دیا لیکن کسی دھکے کی وجہ سے یا کسی کے ہلا دینے کی وجہ سے تو آپ کو اس بات کی سہولت ہے کہ آپ اس ذکر رکو کو دوبارہ پڑھیں دوبارہ پڑھ سکتی بلکہ آپ کو دوبارہ پڑھنا یعنی اگر کبھی دھکا وغیرہ لگ جائے تو اس ذکر رکو کو دوبارہ آپ کو پڑھنا ہے اچھا اسی طرح سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رکو میں کتنا جھکنا واجب اکثر افراد کو یہ دکھا گیا ہے کہ بہت ہی معمولی سے جھکتے ہیں رکو میں کم سے کم اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں اگر ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں بہت معمولی سے جھکیں کہ صرف رانوں تک ہاتھ آپ پا رہے ہیں گھٹنوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو یہ کافی نہیں آپ کو کم سے کم اتنا تو جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں اچھا پھر ہاتھ گھٹنے پر رکھنے یا نہیں رکھنے یہ اگلا مسئلہ ہے کہ کیا رکو میں ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنا واجب ہے تو اکثر اور زیادہ در مجتہدین کا تو نظریہ یہ ہے کہ نہیں جس میں آغاستانی بھی شامل ہیں کہ ہاتھوں کا گھٹنے کے اوپر رکھنا واجب نہیں البتہ کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جیسے کہا خود رہبر معظم ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو احتیاط یہ ہے کہ گھٹنوں کے اوپر بھی رکھا جائے تو بہرحال کم سے کم جھکنا اتنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں پھر ہاتھ چاہیں ہم لٹکا کے رکھیں وہ پھر تقلید کا مسئلہ آ جائے گا آغاستانی کے نزدیک آپ کے لئے اجازت ہے آپ ضروری نہیں کہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں البتہ بہتر ہے زیادہ ثواب ملے گا یہ الگ لیکن آپ کو صحیح طور پر پتہ ہونا چاہیے باقاعدہ کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آگے چل کر گفتگو میں آئے گا بھی تو اس مسئلے کی آپ کو افادیت پتہ چلے گی کہ دورانے رکو ہی آپ کو کسی جگہ پہ کھجلی محسوس ہوئی خارش ہوئی آپ نے کھوجانا شروع کر دی تو ہاتھ گھٹنے سے اڑ گیا تو آپ آپ کی سوچیں گی کر رہے ہیں میرے تو نماز باطل ہو گئی تو یہ دماغ میں اس وجہ سے رہے تاکہ صحیح طور پر مسئلہ پتہ ہو کہ اگر ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھنا کیونکہ واجب نہیں آغاستانی کے فتوے میں تو ایسا کچھ ہو جائے تو نماز آپ کی ٹھیک رہے گی اچھا پھر دورانے رکو جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ کیا ہاتھوں سے کچھ کام کر سکتے ہیں مثلا کھوجانا یا کسی اپنی چادر کو صحیح کرنا یا کوئی اور چیز تو اس کا جواب ابھی آپ نے سن لیا کہ اپنی تقلید کے مطابق ویسے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ رہبر معظم کی تقلید میں بھی ہیں تو اپنے ہاتھوں کو آپ ذکر کو اپنے روک دیجئے اور اس کے بعد پھر اپنی چادر کو درست کر لیں ایک کھوجانا ہو اور اس کے بعد دوبارہ ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کے پھر ذکر رکو کریں لیکن آقا سیستانی کے نزدیک تو ویسے بھی اجازت ہے دوران بھی اگر آپ یعنی اگر زیادہ حرکت جسم نہ کر رہا ہو تو اس دوران کھوجانے کی اور کوئی اور بھی اگر کام ایسا جو منافع نواز نہ ہو دورانے نماز کیا جا سکتے اس سے فرق نہیں پڑے گا رکو میں اچھا اگر کوئی شخص رکو کو کے لیے مکمل طور پر نہ جھک سکے مثلا کسی بیماری کی وجہ سے کمر کے درد کی وجہ سے یا آپریشن کی وجہ سے تو جتنا بھی اس کے لیے ممکن ہو جھکنا وہ جھکے اور اس کے بعد ذکر رکو پڑھے البتہ اس کے اندر زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ معمولی سا کہ جو کہ ایسا کوئی دھلکہ پھلکہ سا درد ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر حضرات بھی زیادہ تر تقریباً 99.99% جو ہیں وہ دین سے بھی لا پروہ ہوتی ہیں ذرا سب کسی کے کمر میں دردوں معمولی سا بھی تو فوراں کہہ دیں گے کہ بھئی آپ نماز کے اندر نہ جھکیے گا تو یہ آپ کو خود دیکھ رہے ہیں آپ کو خالی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے کہ بس ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا نہیں آپ کو خود احساس ہے کہ معمولی سا میں برداشت بھی کر سکتی ہوں تو جتنا بھی ممکن جھکنا ہو آپ جھکیں فوراں اس کا فائدہ لینے کی فکر میں نہ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں گے روکو کے اندر جھکیں گے تو معمولی سا بھی اگر درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر نے کیوں کہ منع کیا نہیں روکو میں اگر مکمل طور پر نہ جھک سکیں تو جتنا ممکن جھکنا ہو اتنا جھکنا پڑے گے یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کے اچھا لیکن البتہ مستحب نمازوں کا مسئلہ الگ ہے مستحب نمازوں کے روکو میں جو چلتے پیرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں سواری کے اوپر بھی پڑھی جا سکتی ہیں مستحب نمازیں عام طور پر لوگ ڈرائیو کرتے وہ جا رہے ہیں یا نوافل تک مثلا اگر آپ بس میں بیٹھ کر جا رہی ہیں اپنے سکول اور کالیج اور مختلف اور جو ادھر ادھر بھی سفر کرنا پڑتا ہے تو بہت سارے نوافل نماز شعب دیگر مستحب نمازیں سب بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی ہیں ایک گھنٹے کی اگر ڈرائیو ہے کسی جگہ پہ آپ جا رہی ہیں ٹیکسی میں جا رہی ہیں اپنی گاڑی میں جا رہی ہیں آپ مستحب نماز ٹائم کو بھی اویل کریں ادھر ادھر بازاروں میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جانا دکانوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ضروری تو نہیں اس سے بھی فائدہ اٹھا لینا چاہیے تو اتنا رکو اور سجدہ معمولی سے گردن کے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے معمولی سے سر کے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے رکو میں جھکیے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک جائے گی تو آنکھ کے اشارے سے بھی ہو سکتا ہے اگر تھوڑا سا بھی جھکنا سر کو ممکن نہیں مثلا ڈرائب کرنے ہیں زرہ سا بھی اگر جھکیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچنے کا تو آنکھ کے اشارے سے بھی رکورت سجدہ کیا جا سکتا تو مستحب نمازوں کا مسئلہ علاق ہے واجب نمازوں کا ذرا مسئلہ علاق ہے مستحب نمازوں میں سہولت وہ زیادہ اچھا اسی طریقے سے ذکرے رکو جس وقت آپ رکو میں ہوں تو کتنا جسم کو حرکت دی جا سکتی دیکھیں جسم کو تو کوشش کریں کہ بہت معمولی سی حرکت تو جائز ہے لیکن اس سے زیادہ بہت زیادہ حرکت ہونا اس کی اجازت نہیں ہے ہاں جیسے کوئی مکھی اڑانی ہے مکھی بار بار تنگ کر رہی ہے آپ ہاتھ سے اس کو اڑا رہی ہیں اور ہلکا سے جسم حرکت کر رہا ہے یا مثلا کوئی کیڑا چلتا ہوا آرہا ہے لالویک چلتا ہوا آرہا ہے آپ کو پتا ہے کہ خواتین جو ہیں چاہے شوہر سے تنی خائف نہ ہو جیتنی لالویک سے ہوتی ہیں تو وہ یا چھپکل ہی آرہی ہیں مثلا اور آپ کو اس سے خوف محسوس ہو رہا ہے کوئی کوئی اور کیڑا آرہا ہے تو اپنے آپ کو ذکر رکو روک کر تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو سکتی لیکن اس وقت ذکر کو روک دینا چاہیے تو بہرحال معمولی حرکت تو صحیح ہے لیکن بہت زیادہ حرکت جیسے کہ اکثر ہم نے نماز جماعت میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ باقاعدہ رکو کی حالت میں اپنے پنجوں کے پر اچکتے ہیں ہاں حقیقت ہے یہ اکثر نماز جماعت میں بھی دیکھنے میں آتا ہے اور یقیناً جس وقت وہ فرادہ پڑھتے ہوں گے اس وقت بھی یہ غلطی کرتے ہوں گے اور اس وقت واجب ذکر رکو بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو پنجوں کے پر اچکنا یا اس وقت جسم کو حرکت دینا یا قیام کی حالت میں بھی اس طرح سے واجب ذکر کو قیرات کو انجام دیتے ہو اس ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر جان بوجھ کے اگر وہ ایسا کیا تو ابھی آپ نے جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی سنا کہ نماز بھی باطل ہو سکتی تو یہ نہیں کرنا چاہیے اچھا اب بہت سے کچھ مستحبات رکو کے ایسے ہیں اس کا بھی خیال رکھ لینا چاہیے کہ انسان کی نگا جس وقت وہ رکو کر رہا ہو درمیان جو جگہ ہوتی ہے کہ کم سے کم چار پھیلی ہوئی انگلیاں یعنی ایک تو انگلیوں چار انگلیوں کو اگر آپ ملا لیں اتنی جگہ اگر ان انگلیوں کو پھیلالیں یعنی جس طرح کھولتے ہیں انگلیاں چار انگلیوں کھولنے کی جگہ کے مطابق یا چلیں ایک والش بھی اگر کر لیا جائے تو اتنی ٹانگوں کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس رکو کی حالت میں بھی سجدگا کو دیکھتے ہیں کس وقت کہاں آپ پر دیکھنا ہے جس وقت قیام کی حالت میں ہو تو انسان کو سجدگا کو دیکھنا ہوتا ہے قنود کی حالت میں ہو تو انسان کو اپنے ہتیلیوں کی طرف دیکھنا ہوتا ہے رکو کی حالت میں ہو تو اپنے دونوں پاؤں کے درمیانی جگہ کو دیکھنا ہوتا ہے سجدے کی حالت میں ہو تو اپنی ناک کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور اگر جس وقت آپ تشہود کے اندر بیٹھتی ہیں تو اپنی گود پہ نگاہ جو ہے وہ ہونی چاہیے تو یہ اس کے کچھ مستحبات وغیرہ ہیں تو رکو کے اندر بھی یہی ہے جو بالکل درمیانی جگہ ہو دونوں پاؤں کے درمیان وہاں پر آپ کو دیکھنا چاہیے البتہ اس کے اندر اس بات کا بھی خیال رہے کہ عام طور پر گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ایک چھڑ خانی کر رہے ہوتے ہیں اور آکر کمر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت جسم ہل رہا ہوتا ہے تو اس وقت واجب ذکر کو اپنے روک دینا چاہیے جسم ساکن ہو اور پھر اس کے بعد ذکر کیا جائے پھر اس کے بعد البتہ عورتوں کے لیے ایک احتیاط بھی ہے اور ان کے لیے ایک مستحب چیز بھی ہے کہ وہ اپنے زانوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھیں اور زانوں کو زیادہ پیچھے نہ دھکے لیں جس طرح سے مردوں کا حکم ہے کہ بلکل گردن کو آگے کی طرف کر کے جسم کی پیچھے اسے کو پیچھے کی طرف کرے اور بلکل کمر کو بلکل سیدھا کرے عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے زانوں کو زیادہ پیچھے کی طرف نہ دھکے لیں یعنی ان کے لیے مستحب چیز ہے البتہ کر وہ مردوں کی طرح سے بھی سکتی ہیں لیکن شاید ان کی حجاب اور عفت کے تغازے کے تحت اسلام نے یہ مستحب قرار دیا اسی طرح سے اب یہ کہ رکو میں ذکر کون سا پڑھا جائے دیکھیں رکو میں کوئی خاص ذکر پڑھنا واجب نہیں کہ نہیں آپ کو صرف اور صرف سبحان رب العظیم و بحمدہی صرف یہ پڑھنا ہے نہیں یہ واجب نہیں البتہ مستحب ضرور ہے کہ یہ مخصوص ذکر پڑھا جائے لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی سی بھی تسبیح پڑھ سکتی ہیں مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا مثلا تحمید جس کو کہا جاتا ہے الحمدللہ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں اور کتنی دفعہ پڑھنا ہی ابھی آگے چل کر آئے گا لیکن الحمدللہ بھی پڑھا جا سکتا تکبیر بھی پڑھی جا سکتی ہے ذکر رکو کے طور پر اللہ اکبر اسی طریقے سے تحلیل لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے رکو کے ذکر کے طور پر اور حاقلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے جس کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی پڑھا جا سکتا یہ ذکر رکو کے طور پر پڑھا جا سکتا البتہ سب سے زیادہ بہتر تو وہی ہے کہ جو سب سے جو لمبا ذکر ہے سبحان رب العظیم ہے و بحمد ہے یہ سب سے بہتر یا تو جتنا یہ ذکر ہے لمبائی میں یا تو کم سے کم اتنا ذکر ہونا چاہیے اور اگر کوئی چھوٹا ذکر پڑھا ہے تو اس کو تین تین ورطبہ پڑھنا پڑے گا چھوٹا ذکر کو تین دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی کافی ہے الحمدللہ 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 یہ بھی کافی ہے یا تین دفعہ لا الہ الا اللہ یہ ایک دفعہ ایک پہ ایک دفعہ نہیں کر سکتے اچھا بہت سے علماء سے پوچھا گیا الہی العف کیا یہ ذکر رکو کے طور پر پڑھ سکتے ہیں جواب آئے کہ نہیں یہ نہ پڑھیں کیا صرف اگر ہم درود پڑھیں ذکر رکو کے طور پر تو کیا کفائیت کرے گا مثلا صرف اللہ مسول اللہ علیہ محمد وعالی محمد اگر ہم نے پڑھا درود بھیجے نا محمد وعالی محمد حبیر یا حوقلہ اس طرح کی چیزیں پڑھ جا سکتی ہیں اور سب سے بہتر تو وہ لمبا والا ذکر یہ جو عام طور پر رائج ہے اچھا اب یہ ہے کہ کیا ایک بار کوئی چھوٹا ذکر پڑھ سکتے ہیں تو اصولی جواب تو یہ ہے اس کا پہلا کہ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ آپ کوئی چھوٹا ذکر ایک دفعہ بڑھیں مثلا آپ کہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد کھڑی ہو جائیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اور کھڑی ہو جائیں نہیں یہ نہیں چلے گا احتیاط واجب ہے کہ کم سے کم تین دفعہ چھوٹے اسکار کو پڑھا جائیں البتہ دو تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر چھوٹے ذکر کو بھی پڑھا جا سکتا ہے ایک دفعہ وہ کون سا ہے جب وقت بہت کم رہ جائے بہت ہی کم وقت ہے اور بس ایک منٹ ہے آپ کے پاس ایک منٹ میں آپ کو دو رکعت نماز پڑھنا ہے اب اتنا وقت نہیں کہ ہم ہر ذکرے رکوع اور ذکرے سجدہ کو تین تین بار پڑھیں یہاں اس موقع پر آپ کو اجازت ہے بلکہ ہو سکتا ہے واجب بھی آپ کے لئے ہو جائے کہ بس کبھی دوسرا سورہ بھی چھوڑنا واجب ہو سکتا ہے کہ جب صرف سورہ الحمد کے اوپر اکتفہ کریں فوراں رکوع میں جائیں کیونکہ وقت بہت کم ہے ایک مرتبہ صرف سبحان اللہ کہہ دیں سجدے میں جائیں ایک دفعہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا الحمدللہ کہہ دیں اور کھڑے ہو جائیں یعنی جب نماز کا وقت تنگ ہو اور نماز قضا ہونے والی ہو البتہ اگر دو تین منٹ بھی ہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ملے گی مثلا دو رکعت ہے یا چار رکعتی نماز بھی ہے وہ آرام سے تین منٹ میں ہو سکتی ہے اور اس کے اندر تین مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے تو پھر آپ کو اختیار نہیں ہوگا اس کی یا مثلا دوسرا موقع ہے کہ جب چھوٹے ذکر کے اوپر اکتفہ کیا جا سکتا ہے ایک بار بھی وہ ہے کہ جب انسان مریض ہو مثلا اس کو اتنا زیادہ لمبی دیر کے لیے جھکنا ممکن نہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کی ہا ایک تو ہر آنکھ کے آپریشن کے بعد جھکنا ممنوع نہیں ہوتا دیکھیں عام طور پر ٹھیک ہے کچھ لوگ احتیاط بتا دیتے ہیں عام طور پر جیسے کہ نماز نہ پڑھئے گا اکثر لوگ جن کا بھی جیسے ایک عام طور پر کیٹریکٹ کا جن کا آپریشن ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے کتنے دن تا کسی طریقہ سے مہینے مہینے بھر تک ایسی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو جھکنے کو منع کیا جبکہ ہو سکتا ہے کہ صرف وہ احتیاط فقط ایک دن کی حد تک ہو کیا آنکھوں پر پانی ڈالنے کو ہمیں منع کیا ہے وہ ہو سکتا ہے صرف چند گھنٹے کی احتیاط ہو اس سے زیادہ کی ہوتی بھی نہیں بلکہ اس میں عام طور پر اس کی تاقیت کی جاتی ہے کہ آنکھوں کو زیادہ زیادہ دھویا جائے تاکہ انفیکشن یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو لیکن لوگ بالکل اس کے برخلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے تائیں ایسی احتیاط جو نہ شریعت کے اندر کہیں مذکور ہے اور نہ ہی میڈیکل سائنس کے اندر اس قسم کے احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں تو لیکن بہت سارے واقعی ایسا جائز ان کے پاس ریزن ہوتا ہے کوئی آنکھ کا بڑا آپریشن ہوا ہے کہ زیادہ دیر تک جھکنا ممکن نہیں ہے ان کے لیے لیکن اتنا جھک سکتا ہے خالی کہ صرف ایک دفعہ الحمدللہ کہے ایک دفعہ اللہ اکبر کہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہے اور کھڑا ہو جائے اتنا اس کے لیے ممکن ہے تو واجب ہے کہ پھر ٹھیک ہے رکو کرے وہ اور صرف ایک مرتبہ چھوٹا ذکر پڑھ لی لیکن جیسے اس کے اندر وہ طاقت توانائی یا خطرے سے باہر نکلے گا فوراں تین دفعہ واجب ہو جائے گا اور تیسرا موقع ہے جب بھی کوئی عقلی شرعی ضرورت ہو عقلی شرعی ضرورت اب اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن کوئی بھی آپ کے واقعے عقل یہ کہے کہ اس موقع پر بس آپ کو جل سے جل نماز ختم کرنی چاہیے تو اس موقع پر اجازت مل جاتی ہے یا عرف کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بہت اہم آدمی کوئی دروازے پر آیا ہو اور وہ واپس جا رہا ہو اور آپ اب آپ کو یہ ہے کہ اگر میں نے زیادہ دیر لگائی تو کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا کوئی بھی اس قسم کی بات جو کہ عقل جس کو کہے کہ ہاں یہ ضرورت ہے یا جس کو معاشرہ کہے یا کوئی شرعی ضرورت ہو اور واقعی ضرورت ہو کہ آپ کو جل سے جل نماز ختم کرنا ہے تو اس موقع پر چھوٹے ذکر پر اکتفا کیا جا سکتا ایک موقع پر بھی کافی ہو جائے گا تو یہ تو ہو گیا کم سے کم ایک مرتبہ وہ بھی استثنائی کچھ کیفیات ہے لیکن اگر تین سے زائد مرتبہ اگر ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں غلطی سے ہم نے تین کے وجہ چار دفعہ ذکر پڑھ لیا رکو کا جیسے کہ ابھی آگے چل کر میں آپ کے کلپ بھی دکھانے والا ہوں جس میں مجتہدین نے زائد دفعہ بھی اس کو پڑھا ہے مثلا چار مرتبہ تو بھولے سے تو چھوڑیے غلطی سے تو چھوڑیے جان بوجھ کر بھی تین سے زائد مرتبہ پڑھا جا سکتا بلکہ بہت سی ابھی تو اس کا موقع نہیں ہے ورنہ اور میں بتاتا قراتِ ناماز کا بھی مسئلہ ہے کہ آئیمہ قائدہ مجتہدین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کیا مثلا کسی آیت کی بار بار تقرار کر سکتے ہیں مثلا بہت ساری نامازیں ایسی ہیں چاہے دیکھ کہ جس کے اندر مثلا ایا کا نعبدو ایا کا نستعین کی ستر دفعہ پڑھنا ہوتا تو آئیمہ کی ستر دفعہ یا سو دفعہ یا اس طرح سے آئیمہ کی اپنی صیرت میں ملتا ہے کہ نامازِ واجب تک کے اندر کسی بھی ایک آیت کی بار بار تقرار کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ستر یا سو دفعہ بھی تقرار کرتے تھے جان بوجھ کر بھی البتہ وہ واجب کے نیت سے نہیں ہوگا بلکہ اسی ایک آیت کی تقرار کے طور پر یعنی یہ دماغ میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ نہیں میں واجب کی نیت سے ایک کام نہیں کری کہ ناماز میں واجب ہے کہ ستر دفعہ پڑھا جائے یعنی اس طرح کی کوئی خصوصیت اگر وہ نہ کرے اور اس کے ثواب لینے کے لیے اس کی تقرار کرے قصدِ قربتِ مطلقہ وغیرہ کے نیت سے تو اس لحاظ سے جائز ہو جاتا ہے اس کو تقرار کرنا تو اسی طرح سے ذکرِ رکوع ذکرِ سجدہ وغیرہ بھی کہ اگر تین سے زائد کتنی دفعہ چاہیں آپ اس کو پڑھنے اس سے فرق نہیں پڑتا جان بوجھ کے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے البتہ اس کے اندر ایک ثواب کا پہلو یہ ہے کہ اگر اس میں آپ تاق عدد کو ملوز خاتے رکھیں مثلا تین پانچ سات جو تاق عدد ہیں اس کے اندر پڑھیں تو ثواب زیادہ لیکن اگر آپ نے کوئی حساب کتاب نہیں رکھا اور بس پڑھتی چلی جا رہے ہیں دل آپ کا چاہ رہا ہے کہ زیادہ زیادہ پڑھیں پندرہ دفعہ بیس دفعہ پجاز دفعہ سو دفعہ تو اس کی آپ کو اجازت ہے اچھا کیا اس بات کی اجازت ہے کہ ہم واجب ذکرِ رکوع سے پہلے یا اس کے بعد میں بھی کچھ اور چیز پڑھ لیں مثلا کچھ اور اذکار پڑھ لیں مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا پھر سبحان رب العظیم وہ بے حمدہی پڑھا اس کے بعد پھر درود پڑھا پھر اس کے ساتھ کوئی اور دعا بھی ایڈ کر لی کہ اس کی اجازت ہے تو یہ ہے کہ جی ہاں اس کی اجازت ایسا کیا جا سکتا ہے اور بلکہ اگر کچھ اس موقع پہ آپ کو کوئی کلپ بھی اگر دکھا دیا جائے اس کا تو وہ زیادہ اب آپ دیکھیں گے کو علامہ کس طریقے سے ان اسکار کو پڑھ رہی ہیں اللہ اکبر سبحان رب العظیم وبحمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد سمع اللہ وآل حمد اللہ اکبر سبحان رب عظیم وآل حمد اللہ مشل رب عظیم حمد سمع عوام اما محمد سبحان رب عقیم ومحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ blessing محمد خ� تقول رب لدم رب تли رب اللہ علیہ وسلم 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 تو آپ نے دیکھا کہ مختلف طریقوں سے ذکر رکوع کو پڑھا گیا اس سے پہلے بھی کچھ پڑھا گیا ہے اس کے بعد بھی پڑھا گیا کبھی تین دفعہ پڑھا گیا کبھی چار دفعہ پڑھا گیا کبھی بات جل فراجہم پڑھا گیا تو اس کے بہت سارے کچھ دعائیں ہیں جو کہ اس کے ساتھ ملائی جا سکتی ہیں پھر ایک ہے کہ کیا ذکر رکوع کے بجائے قرآنی آیات پڑھی جا سکتی ہیں دیکھیں پہلے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو ذکر رکوع ہے وہ وہی مروجہ جو ہیں وہی آپ پڑھ زیادہ بہتر یہی ہے البتہ واجب ذکر کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں کہ رکوع کے اندر قرآنی آیات کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ کو آپ پڑھ سکتی ہیں اچھا اب یہ ہے کہ ذکر رکوع کتنا پڑھا جا سکتا ہے تو ابھی ذکر ہو گیا کہ جتنا بھی چاہیں بس یہ ہے کہ نماز کا وقت ختم نہ ہونے لگے اور شکل نماز ختم نہ ہونے لگے بعض وقت ہوتا ہے کہ مثلا تین گھنٹے کا بلتو ممکن نہیں ہے لیکن بالفرض کوئی اتنا لمبا رکوع کرتا چلا گیا کہ اس کی شکل نماز ختم ہو جا رہی ہے تو اور یا نماز کا وقت ختم ہوا چلا جا رہا ہے وہ قضا ہو جائے گی اگر آپ نے اتنا لمبا رکوع پڑھا تو اس کے علاوہ لیکن کتنا بھی رکوع کو اگر لمبا کریں تو لمبا کیا جا سکتا ہے کتنا بھی اس کو بڑھا کریں کتنی دفعہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے آپ کچھ شکیات کے تین چار مسئلے ایسے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتے ہیں اگر رکوع میں آپ کو شک ہو جائے کہ میں نے ذکر رکوع پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا بعض وقت کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی رکوع کے اندر پتہ نہیں میں نے ذکر رکوع پڑھا یا نہیں پڑھا تو رکوع ہی کے اندر اگر آپ ہیں اور یہ شک ہو رہا ہے تو آپ کو ذکر رکوع پڑھنا پڑھے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتی اتنی دیر ہوگئے یہ تو پڑھی لیا ہوگا نہیں اگر رکوع میں شک ہو رہا ہے کہ میں نے ذکر رکوع پڑھا ہے یا نہیں پڑھا تو آپ کو ذکر رکوع پڑھنا اگر رکوع کے بعد یہ شک ہو کہ میں نے ذکر رکوع پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا مثلا آپ کھڑی ہو گئے اور آپ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ذکر رکو پڑھا یا نہیں پڑھا سمجھنے کے پڑھ لیا اور نماز کو آگے جاری رکھیں اب آپ کو پیچھے جانے کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت پھر اگر یہ ہو کہ رکو کے دوران ہی آپ کو شک ہو جائے کہ شاید میں نے ذکر رکو صحیح نہیں پڑھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ذکر رکو پڑھنے ہی اچانک سے کئی شور کی آواز آئی گاڑی نے ہورن بجایا کہ آپ کے اپنی آواز غائب ہو گئی کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا تو آپ اگر ایسا کچھ ہے شک ہو کہ میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا اور رکو کے اندر ہی ہیں تو آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں اس ذکر کو اور اگر رکو کے بعد یہ شک ہو کہ شاید ذکر رکو میں نے صحیح نہیں پڑھا تھا تو پھر نماز کو جاری رکھنا نماز کو جاری رکھیں اور پیچھے کی طرف توجہ نہ دیں بعض اوقات یہ بہت چھوٹی چھوٹی مسئلیں ہیں لیکن رکو کے اندر پیش آ جاتی ہیں البتہ رکو کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو بھی ذکر آپ پڑھیں اس کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا ضروری صحیح تلفز ہونا چاہیے سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم و بحمده اس میں حا جو ہے وہ صحیح نکلنا چاہیے اور جو دیگر غروف ہیں وہ بلکل صحیح نکلنے چاہیے عام طور پر ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا ہے اس کے اندر نہ حا صحیح نکل رہا ہے نہ کوئی اور ہے یا سبحان ربی العظیم ہے اس میں باتا چلا زے آ رہی ہے یا زال آ رہی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حرف جو ہے وہ کونسا اس کے صحیح آواز کیا ہے جب ہی عام طور پر جو نئے نئے جن کے قرات وغیرہ صحیح نہیں ہوتی قرات وغیرہ تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تین دفعہ پڑھ لیں کم سے کم اس میں حا ایک صحیح طور پر نکل آئے کیونکہ اس کے اندر جب اگر آپ پورا بڑا والا ذکر عام طور پر پڑھتی ہیں تو اس کے اندر اور حروف ویسے ہیں جن کے تلفظ عائن کا صحیح نہیں ہے یا اور حروف جو ہیں وہ صحیح نہیں بولے جا رہے ہیں تو اس کے اندر یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے تو صحیح تلفظ ہونا چاہیے اچھا ایک مسئلہ ایک اور ہے کیا لوگ کہتے ہیں کہ اکسر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے پڑھنے میں کہ رکو کے بجائے سجدے کا ذکر اور سجدے کے اندر رکو کا ذکر پڑھ دیتے ہیں رکو میں مثلا سبحان ربی العالی و بحمدہی پڑھ دیا اور سجدے میں جا کر رکو کا ذکر پڑھ دیا سبحان ربی العظیم و بحمدہی والا وہ ذکر پڑھ دیا تو کیا اس کی اجازت ہے یا تو غلطی سے ایسا ہو جائے یا جانبوچ کے بھی اجازت ہے اجازت نہیں تو بہرحال موجودہ مجدہدین جیسے آگا سستانیہ ہیں اور وہبر موظم وغیرہ ان کا تو یہی نظریہ ہے کہ جان بوجھ کر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے اور اگر غلطی سے ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جب جان بوجھ کی ہو سکتا ہے تو غلطی سے اگر ہو جائے تو اس سے بھی کوئی فوق نہیں پڑتا ہے لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جو احتیاطیں واجب لگا کر منع کرتے ہیں جیسے آگا ناصر مقارم شیرازی ہیں یا شاید امام خمینی کا یہ مسئلہ کچھ دماغ میں آ رہا ہے کہ شاید ان کا بھی تھا تو اگر کوئی ایسا اس میں زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ رکو میں رکو کا ذکر پڑھیں سیجدے میں سیجدے کا مخصوص ذکر جو بڑا والا ہے وہی پڑھیں لیکن اگر کبھی اس کے برخلاف بھی ہو جائے غلطی سے ایسا ہو جائے تو تو خیر نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور موجودہ مجتہین کے نزدیک تو آپ نے سنی لیا کہ اس کے جان بوجھ کر بھی ایسا کیا جا سکتا البتہ کچھ علماء ایسے ہیں جو احتیاط وغیرہ لگا کر منع کرتے ہیں کہ آپ خود سے اس میں تبدیلی نہ کریں اور یہ جو مخصوص اسکار ہیں رکو کے سیجدے کے ان کو رکو کے ذکر کو سیجدے میں نہ پڑھیں اور سیجدے کے ذکر کو رکو کے اندر نہ پڑھیں اچھا اب جو بھی ذکر پڑھیں وہ حالت حرکت میں نہیں ہونا چاہیے اور تمانیت ہونی چاہیے جھکتے ہوئے یا کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ذکر نہیں پڑھنا ہے اور یہ بھی دماغ میں رہے رکو کی حد تک کہ رکو کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ رکو میں دو رکو نہیں ہونے چاہیے سہون بھی اگر دو رکو ہو گئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اچھا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ حالت قیام میں شک ہوتا ہے کہ میں نے رکو کیا یا نہیں کیا مثلا دوسرا سورہ پڑھ کر ابھی فارغ ہوئے ہیں اور اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے رکو کر لیا یہ رکو کرنے کے بعد میں کھڑی ہوئیں تو پھر آپ کو رکو کرنا لازم ہوگا اگر آپ کو حالت قیام میں شک ہو کہ میں نے رکو کیا یا رکو نہیں کیا تو آپ کو رکو کرنا ہے اور اگر آپ کو نماز کے بعد معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں تو میں نے رکو کیا ہی نہیں تھا مثلا اکثر گھروں میں بھی سی سی کیمرے لگے ہوتے ہیں کسی جگہ بھی آپ نے کبھی ریوائن کر کے دیکھا کہا گھر اس میں نے رکو ہی نہیں کیا اب آپ کو چاہے وہ بعد میں کیوں نہ پتہ چلے اس نماز کیا آپ کو قضاء کرنا پڑی نماز کے بعد بھی پتہ چلے کہ میں نے کسی ایک رکعت میں ایک رکو انجام نہیں دیا ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا اور دوران بعد نماز اگر یہ شک ہو کہ شاید میں نے رکو نہیں کیا تھا تو شک پر توجہ نہیں دینی ہے اور نماز جو آپ نے پڑھی ہیں وہ ساری نماز صحیح سمجھی جائیں گی تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے اس کے فقعی وصلے ہیں جن کا عام طور پر اس کا خیال کرنا ہوتا ہے اچھا جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ رکو سجدہ میں بہتر ہے کہ قرآنی آیات کے وجہ اسکار پڑے جائیں یہ اصل میں کچھ روایات بھی اس سلسلے میں آئی ہیں کہ پیغمبر کی بھی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ مجھے رکو میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا لہٰذا رکو میں خدا کی تعظیم بجا لاؤ اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو سجدے میں جو دعا کرو گے وہ مستجاب ہوگی اور رکو میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ رکو میں درود جو ہے وہ خود ایک دعا ہے اور ضروری نہیں کہ آپ درود ایک ہی دفعہ پڑھیں آپ اس کی بھی تقرار کر سکتی ہیں رکو میں مثلا تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے اور درود کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ بھی کہا جا سکتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اللہم صلی علی محمد کچھ علماء اور مراجع نے رکو میں کچھ خاص دعا پڑھنے کی تعقید بھی کی جیسے کہ خود آیت اللہ مرشی نجفی نے جو وسیعت نامہ اپنے بیٹے محمود مرشی کے نام لکھا ہے وہ جو پیچھے تصویر ہے آیت اللہ مرشی نجفی کی ہے اور ان کے اپنے بیٹے آغا محمود مرشی ان کے نام جو وسیعت نامہ لکھا تھا اس میں آغا مرشی نے وسیعت کی تھی کہ بیٹا ہر رکت کے رکو میں ورنہ جو آخری رکت ہو اس کے رکو میں اس دعا کو تم ضرور پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وترحم علی عجزنا وآغثنا بحقہم یہ ایک اوپر زبر نہیں ہے بلکہ ہاں پر جزم وترحم علی عجزنا وآغثنا بحقہم کہہ پروردگار درود پڑھنے کے بعد اس آجز کے اوپر ناتوان کے اوپر رحم فرما اور محمد وآل محمد کے واسطے اور وسیلے سے میری مدد فرما باقاعدہ یہ دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد آیت اللہ مرشی نجیفی نے یہ دعا پڑھنے کی تاقید اپنے بیٹے کو کیوں کی ہے وسیعت رامن اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجیفی کو یہ تاقید امام زمانہ علیہ السلام نے کی تھی تو رکو کے اندر اگر اپنے آپ اسکار کے اندر اس ذکر کو بڑھا لیں کہ یہ باقاعدہ امام زمانہ نے آیت اللہ مرشی نجیفی کو تاقید فرمائی تھی اس کی کہ یہ پڑھا کرو تو اگر آپ بھی پڑھیں گی تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل اس سے حل ہوں گے قیاد کہ اس کے اندر دس رکو یعنی خود رکو کے اندر یعنی دس رکو کچھ نماز جیسے یہی نماز آیات کے اندر ہر رکعت کے اندر پانچ رکو کرنا پڑتے ہیں دو رکعت کے اندر دس رکو ہو جائیں گے تو اللہ کو یعنی رکو والی عبادت اتنی پسند البتہ رکو بھی مخصوص عبادت ہے جس طرح سجدہ ایک مخصوص عبادت ہے پروردگار کے لئے تو علماء فرماتے ہیں کہ رکو تعظیمی بھی غیر خدا کے لئے جائز نہیں یعنی تعظیمان رکو کی حد تک جھگ جانا ہمارے استاد محترم باقاعدہ فقی مسائل میں بیان فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ بلکل جس طرح چائنیز یا جیپنیز جھگتے چلے جاتے ہیں رکو کے حد تک چلے جاتے ہیں کسی کی تعظیم میں تو کسی کے لئے تعظیمان رکو کرنا بھی جائز نہیں تو یہ دماغ میں خیال رہنا چاہیے اچھا رکو کے بعد جب کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ اس کو پڑھا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی اللہ کی حمد کرتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے یہ جس کا ترجمہ آئی ہے تو اس کو بھی اس کے لئے بھی صحیح تلفظ ہونا چاہیے عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا سمع اللہ لمن حمدہ یہ پڑھتے ہیں اس کو ہولمن نہیں ہے سمع اللہ لمن حمدہ اس میں عین بھی آ رہا ہے حلوے والی ہی بھی آ رہی ہے اور وہ گول والی ہی بھی آ رہی ہے جو کہ عام طور پر جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے سمع اللہ لمن حمدہ یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کا بھی کیونکہ مستحبات ہے لیکن اس کا بھی تلفظ وہ صحیح ہونا چاہیے اچھا سمع اللہ کا ذکر اگر حالت حرکت میں عام طور پر اس کو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس وقت آپ رکو سے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد ساکین حالت میں سمع اللہ لمن حمدہ پڑھیں لیکن لوگ عام طور پر جس وقت کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور حرکت کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت اس ذکر کو پڑھتے ہیں بہرحال اس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے نماز ٹھیک رہتی ہے لیکن صحیح طریقہ اس کا یہی ہے کہ جب آپ کھڑے ہو جائیں اس کے بعد اس ذکر کو پڑھیں اچھا اچھا ہم کوشش کریں کہ رکو کے اندر مکمل ڈھوک کر رکو کیا جائے یعنی باقاعدہ پروردگار کا خیال کرتے ہوئے رکو خود یعنی جلدی نہ کریں بلکہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جتنا کسی شخص کا رکو طولانی ہوگا قیامت کے دن اور پولیسرات پر اس کا سکون اتنا ہی طولانی تر ہوگا قیامت کے دن یعنی کتنی گھبرہت والا دن ہے قیامت کا اور پولیسرات پر انسان کو کتنی زیادہ گھبرہت ہو رہی ہوگا اتنا ہی اس کا سکون طولانی تر ہوگا جتنا اس دنیا کے اندر رکو کو وہ طولانی کرے تو اس کا فائدہ کتنا زیادہ آگے چل کر طبیل اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنا کہ وہ وحشت قبر کا سامنا اس کو نہیں کرنا پڑے گا کہ جو مکمل شرائط تمانیت اتمنان کے ساتھ رکو کرے گا تو رکو کی الگ سے بھی بڑی اہمیت اور ایک رکو تو ایسا ہے کہ جو کہ بہترین رکو ہے جو کہ امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام نے کیا جو حالت رکو میں زکاة دی تھی یہ ایک ایسا رکو ہے تاریخ کے اندر کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا رکو کیا گیا اور جنہوں نے بعد میں بھی کرنے کی کوشش کی تو ان کی ناصف فضیحتی ہوئی ان کی اور مضمت ہی کی گئی لیکن امیر المومنین کا جو اخلاص کے ساتھ حالت رکو میں زکاة دینے والا رکو ہے یہ قیامت تک یاد رکھا جائے